ہلو پھرینڈز نمسکار پرکاس پھولڈ بیلوگ میں آپ کا سواگت ہے میں پرکاس چند آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ہلوائی کی دکان میں ہلوائی سٹائل میں گوجیاں کیسے بنائی جاتی ہیں تو ہماری ویڈیو کو لاحظ تک جرور دیکھیں ویڈیو پسند ہے لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو اسے سسکرائب کریں اور پہلے آئیکن کو دبا دیں دو پھرینڈز یہاں پر ہم نے لے لیا ہے دو کیلو میدہ اس میں ڈالیں گے ہم چار سو گرام گھین اور ڈالیں گے پھرینڈز اس میں آر سو گرام پانی اسے ہم اچھی طرح سے ملا لیں گے اور گو دیں گے گو دیں گے اور ایک ٹیٹ سا ڈو دیار کر لیں گے تو اس کو اچھی طرح سے ملا کے گو دے لینا ہے تو دو کیلو بورا ڈہیسو گرام کس میس ڈہیسو گرام کاجو ڈہیسو گرام ڈالیں گے ہم اس میں چیرون جی ڈہیسو گرام ڈالیں گے ہم اس میں ڈہیسو گرام ڈالیں گے ہم اس میں میٹھا اور ڈرائی فورس آپ کے پاس جو ہو ڈرائی فورس ہو ڈال سکتے ہیں اور میٹھا اپنے حساب سے کمیہ زیادہ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے میدے کو لیا اسے اچھی طرح سے مسل کے چھوٹی چھوٹی لوئیاں توڑیں گے اس طرح سے اور گول گول پوری بیلیں گے اس کے بعد پوری تیار کر لیے ہیں اور پوری کے چار طرف سے ہم نے پانی لگایا اور اس میں ایک چمچ سٹیپنگ بھری اور اسے اچھی طرح سے بند کر لینا پہلے چھپکا لینا ہے تاکہ گجہ کھلینا اس کے بعد ہاتھوں سے اس طرح سے موڑتے جانا ہے مولڈنگ کرنی ہے اگر آپ ایسے مولڈنگ نہیں کر پاتے ہیں تو آپ مسین کا بھی یوچ کر سکتے ہیں تو فرنس یہ دھیان رہے کہ ایک اچھی طرح سے چھپکی ہو نہیں تو وہ گھی میں کھل جاتی ہے اور تیل جو ہے خراب ہو جاتا ہے اچھے سوچ چھپکا کے اسے سوچ چھپکا کے تو فرنس اسی طرح سے ہم ساری گجہ تیار کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ساری گجہ تیار کر لیے اور بلکل ہاتھوں کی ڈیجائن ہے ایک دم اس کے بعد ہم تیل گرم کریں گے تو تیل زیادہ گرم نہ ہو اور میڈیوم آنچ ہو تو گجیا کو چھوڑیں گے تو یہ دیرے دیرے اوپر کو اٹھے رہیں گے اور اس طرح سے اوپر آ جائیں گے تو تھوڑا آنچ ہم بڑھا لیں گے تو زیادہ تیز آنچ میں بھی انہیں سکھنا نہیں ہے اگر میڈیوم آنچ میں انہیں سکھنا ہے تو پھرنس تھوڑا سا جب پکے ہو جائیں تو اس کو برابر اوپر نیچے کرتے رہیں گے اور اس کے بعد 15 میٹ کے بعد ہماری گوٹیا تیار ہو جاتی ہیں اور ہم انہیں تیل آنچ کر کے نکال لیں گے تھوڑی دیر ان کو ہم رکھیں گے ایک دم گرم گرم چاسن میں ڈالیں گے تو گرم گرم چاسن میں ڈالیں گے تو یہ پیئنگی نہیں چاسنی تو چاسنی بھی گرم ہے تو اس کو تھوڑا ہلا لیں گے اور اس کے بعد ہم ان کو چاسن میں ڈال دیں گے اس طرح سے پانچ سات منٹ کے بعد ہم انہیں چھنج میں نکال لیں گے تاکہ ان کی جو باہر کی چاس نہیں ہے وہ نکھر جائے تو اس طرح سے نکال لیں گے ان کو ہم چھنج میں ڈال دیں گے تو اس طرح فرنڈز ہلوائی کی دوگان میں کچھ یا تیار ہو جاتی ہیں تمہارے ویڈیو آپ کو کیسے لگا ویڈیو کو لائک کریں اور لائچ تک ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنجواد